پنجاب میں سموک پر کابو پانے کی کوششوں کے باوجود لاہور آج بھی آلودہ شہروں میں سرے فہرز پنجاب میں لاہور سمیت چھ ازلا میں آج مکمل لانگ ڈاؤن لاہور کی مال روڈ پریفک کے لیے بند صرف سائیکل یا پیدل سفر کی اجازت مختلف ازلا میں کہیں احکامات کی پابندی کہیں خلاف ورزی فیصل آباد میں تاجروں کا ذلہ انتظامیہ کی جانب سے دکانیں بند کروانے کی خلاف گھنٹہ کھر چوک پر احتجاج اسسسٹنٹ کمیشنر نے خبردار کیا ہے کہ دکانیں کھولنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے بعد سردی کی آمت محکمہ موسمیات کا آج سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گئی ہلکی بارش کا بھی امکان دسمبر میں بھی بارشوں کے متعدد سپیل متوقع تھرپارکر کے مختلف علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری سڑکوں پر سفیدی چھا گئی چاشڑوں میں آسمانی بجلی گرنے سے باب بیٹا جام بھاک ہو گئے سوہ سے زائد بھیر بکریاں بھی مر گئیں بدین تھٹھا میرپورکاس سانگھر اور شہید بینظیر آباد میں بھی بارش کا امکان حیدر آباد میں بارش کے بعد حیسکو کا نظام درہم برہم گیارہ گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی حیدر آباد میں گزشتہ رات دو بجے بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی موطل ہوئی تھی ترجمان حیسکو کے مطابق چالیس پیڈرز پر بجلی بحال کر دی گئی ہے حیسکو ریجن میں بارش کے باعث دو سو چھہاسی پیڈرز پر بجلی کی فراہمی موطل ہے القادر ٹرسٹ پاپرٹی اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیپ کی دوسری ٹیم بھی چیئرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گئی نیپ ٹیم کی قیادت اسسسٹن ڈیریکٹر میہ عمر کر رہے ہیں سابق آرمی چیٹ جنرل ریٹائرٹ کمر جاوید باجوہ اور لیفٹین جنرل ریٹائرٹ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی دخواہ سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے بعد فہرستہ نکال دی گئی ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونس کو غلط بیان کرنے کے کیس پر سماعت 28 نویمبر کو ہونی تھی اسلامباد ہائی کوٹ کے چیٹ جسٹس آمر فاروق نے ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کیے تھے سماعت سے تین دن قبل جواب اور اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت تھی کراچی میں گیارہ افراد کی موت کا باعث بننے والے شاپنگ مال کی آگ کا مقدمہ مال کی انتظامیاں بلڈر نقشہ پاس کرنے والوں کے الیکٹریک فائر برگیڈ اور دیگر کے خلاف درج سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ امارت کا نقشہ غیر قانونی تحریکے سے پاس کیا گیا امارت میں آگ بجانے کے آلات اور امرجنسی اخراج نہیں تھا کہ الیکٹریک اور فائر برگیڈ نے ناکس مٹیجل کے باوجود اینو سی جاری کیا مجرمانہ غفلت کی شباہ امارت میں آگ شوات سرکت کی وجہ سے لگی مقدمے میں قتل بل سبا بلا پڑواہی اور نقصان رسانی کی دفعات شامل سابق ٹرنی جارنل شاہ خاور کو پی سی بی کا چیف الیکشن کمیشنر تینات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے مطابق شاہ خاور کو تین ماہ کے لیے پی سی بی کا چیف الیکشن کمیشنر تینات کیا گیا ہے شاہ خاور کو پی سی بی کے الیکشن فروری تک کروانے کی ذمہ داری سوانپی گئی ہے شاہ خاور کو ریجنز اور پی سی بی کے چیرمن کے الیکشن کروانے کی ذمہ داری دی گئی ہے فلسینی قیدیوں کے بدلے حماس کی جانب سے اسرائیلی ایرگمالیوں کے تیسرے گروپ کو رہا کیا جائے گا جنگ بندی کے دوسرے روز حماس نے تیرہ اسرائیلی اور چار تھائی شہریوں کو رہا کیا تھا اسرائیل کی قید سے انتالیس فلسینی قیدیوں کو رہائی ملی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلیوں کا وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ نیتن یاہو کی رہائشگاہ کے باہر جمع مظاہرین کا وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چمن میں پاسپورٹ ٹرائولنگ پالسی کے خلاف تاجروں اور مختلف جماعتوں کا دھرنا سینتیس روز سے جاری بابی دوستی سے پاک افغان دو طرفہ تجارت ایک ہفتے سے موتل ہے کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ بابی دوستی کے دونوں جانب تین ہزار مال بردار ایک ہزار سے زائد خالی ٹرک پھنسے ہیں اور جنگ اور جیو کے تعاون سے کراچی میں جاری پانچمی عدب فیسٹیول کا آج آخری روز فیسٹیول میں آج بھی مختلف نشستوں کا انقاط کیا گیا ہے عدب فیسٹیول میں آج عدب کی دستک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی نشستیں ہوں گی